مرکافہ ٹینک تباہ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حماس کے طاقت کے براکز ہیں وہ جہاں پر حماس مضبوط ہے وہاں پر لڑائی جو خونی جھڑتے ہیں وہ مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں اور معاملات اسرائیلیوں کے ہاتھ سے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں بہت زیادہ complicated ہوگی یہ جانگ کچھ بہت زبردست خبریں ہیں میں traumatic depression سے لے کر جو ہر محاصر پہ ہر قدم قدم پہ جو شکست مل رہی ہے میں وہ ساری خبریں آپ کے لئے collect کر کے لئے کے آئی ہوں ٹیم نے پوری وہ خبریں ایک ایک پلاتفارم authentic جنرون پلاتفارم سے وہ خبریں ان کو باقیدہ translate کر کے آپ تک پہنچانے لگیں اس تاری خبریں بالکل latest ہیں اور اتنی زبردست کچھ خبریں یہ ویڈیو اگر آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کر دن شاید فتح کے سب دنوں پر بھاری ہے سب سے پہلے اسرائیلی آرمی ریڈیو کی بات کر لیتے ہیں اسرائیلی آرمی ریڈیو نے باقیدہ طور پر یہ اعلان کیا ہے ایک فیکٹس اور فگرز کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ سات اکتوبہ کی واقعات سے لے کر اب تک اسرائیلیوں میں سے تقریب ان چوالیس ویصد تک لوگ جو ہے وہ post dramatic depression کا شکار ہو چکے اور خالی اسرائیلی فوج کے لوگ پاغل نہیں پڑ چکے بلکہ اسرائیلی شہری اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ dramatic depression کا شکار ہو چکے اور کیوں نہ ہو یہ depression کیوں معاملات اتنے خراب نہ ہو کیوں اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہے جو آپ کو depression ہو رہا ہے جو بیمانیاں آپ لوگوں پر اتر رہی ہیں جس طریقے سے آپ لوگ ہر قدم پر شکست محسوس کر رہے ہیں اور تی طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ بے چین ہیں ہار رہے ہیں مو کے بل گر رہے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا بس خبریں سنتے جائیں شکر اللہ الحمدللہ کہتے جائیں دوسری خبر پر آزائیں القسطان برگیٹ کا تازہ ترین بیان بلکل تازہ ترین statement ہے ہم نے غزہ پٹی کے شمالی حصے میں جوالیہ کے مغرب میں یہودی گاڑیوں اور فوجی بلڈوز کو آئنٹی آرمر گولوں سے تباہ کر دیا یہ القسطان برگیٹ نے جو القسطان برگیٹ کی طرف سے اوفیشل ایک بیان زاری ہوتا ہے یہ وہ بیان ہے تیسری زبردست خبر پر آئیے اسرائیلی نشریاتی دارے کی خبر ہے جس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں اسرائیلی فوج ڈر گئی اور ڈر کے مارے فوج نے شدید جھڑپوں کے خوف سے ہماس کے گڑھ میں حملہ کرنے سے یہودی ڈر گئے اور یہ اسرائیلی نشریاتی دارہ خود کہہ رہا ہے میں نے آپ سے بنا کشنو میں کہا ہے نا کہ ایک تو ایک ٹینک تباہ ہوا ہے بڑا خم اس پر بات کریں گے لیکن جو ہماس کے طاقت کے مرکز تھے نا وہاں پر اب اسرائیلی فوج اتنا ڈر گئی ہے کہ وہ سامنے بھی نہیں آ رہی اور وہاں پر اب یہودی فوجی ڈر گئے اور ہماس کے طاقت کے مرکز سے بقاعدہ وہ پیچھے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہاں پر نہیں کر رہی ہیں ہم نے یہاں جھڑپے ہی نہیں کر رہی ہیں کیونکہ اب وہ جھڑپے نہیں ہیں کہ اوپر سے بم گرا دیا اوپر سے مزائل مار دیا اب جیس تھا ہم نے فیس ٹو فیس کانفرنٹیشن ہے اب آمنے سامنے جھڑپے ہیں اب خونی جھڑپے ہیں اب صفر کے فاصلے کے اوپر ہیں گولیوں سے جھڑپے ہو رہی ہیں تو اسرائیلی فوجی ڈر گئے اور یہ جو ایک بہت ساری مراکز ہے ہماس کے لیکن ایک جس کو بڑا ڈیپ ہیٹ کوارٹر کہا جاتا ہے جہاں پر ڈیپ روٹڈ ہے ہماس بہت زیادہ اب تو خیر خدا کی غیبی مدد ہے الحمدللہ ہر جگہ یہ لیکن زیتون محلہ غزہ شہر کے جنوب میں یہ ہے اور وہاں پر حملہ کرنے سے گریس کر چکا ہے اسرائیل الحمدللہ اور اسرائیل یہاں سے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ سنتے جائیں ایک بڑی زبردست میرے پاس خبر ہے وہ میں اس طرح نہیں دوں گی آپ کو جن خبروں کی فوٹیجز دکھائے جا سکتے ہیں وہ وید فوٹیجز آپ کو دکھائیں گے یہ اسکری ماہر ہے میجر جنرل فائز زوید دویری یہ ایک آپ کہنے جیسے ڈیفنس آنیلسٹ ہوتا ہے اور اس کا بیان سنیں اس کا جو تازہ ترین بیان ہے وہ میں آپ کو سنواتی ہوں اس کا جی تازہ ترین بیان ہے کہ ملبے والے جیتنے جا رہے ہیں مطلب کوٹ آنکوٹ کر رہی ہوں گویا میں فتح کی روشنی کو ملبے سے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور کل اپنے دیکھنے والوں کے قریب ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پر ملیہ میٹ کرنے کی کوشش کی گئی جس ترزمین کو جہاں پر لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کی گئی وہاں پر میں فتح دیکھ رہا ہوں اور وہ کل کا دن بہت قریب ہے یہ اسرائیلی سٹریٹیجک اسرائیلی کہہ رہی ہوں ان کا تعلق اسرائیل سے خیر رہی ہے حماس سے مطلب فلسطین سے اور باقی ڈیفرنٹ کنٹریز سے بھی اور یہ بڑے بڑے ڈیفنس آنیلسٹ ہیں اور یہ ماہر ہیں میجر جنرل ان کا نام میجر جنرل کے عوضے پر یہ رہ چکے فائزد دیویری میں نے اسی لئے آپ کو ان کی تصویر بھی دکھائی ہے آگے سلیے گا ویل آدمی پیوٹن اور اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو کے مطلق ایک بہت بڑی خبر ہے میرے پاس پیوٹن اور نیتن یاہو کی باقیدہ طور پر ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے اس تمانتر سیچویشن کے اندر پہلے پیوٹن کا یو ای جانا وہاں پر مل بیٹھنا وہاں پر بات چیت اور اس کے بعد پیوٹن کا نیتن یاہو سے براہ راست ایک رابطہ پنتالیس منٹ کا ون آن ون کال پر رابطہ مطلب کسی سیکرٹری کا رابطہ نہیں کسی منسٹر کا رابطہ نہیں خود دونوں کا رابطہ اور یہ رابطہ بسیکلی جو کیا گیا ہے اس کو اسرائیلی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ 45 منٹ تک یہ کال رہی ہے یعنی پنتالیس منٹ تک اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ کال رہی ہے اور پنتالیس منٹ تک بات ہوئی ہے اور روس سے حماس کے خلاف جو آواز ہے یا حماس کے خلاف آپ سامنے آئیں پورا پڑھ رہا اب امریکہ کی کتنے رازگی مول لینے ہوگی وہ الک کہانی ہے خیر اسرائیل نے مدد مانگ لی ہے اور روسی صدر نے اسرائیل کو غزہ میں جنگ بندی کا نہ صرف مشفرہ دیا ہے بلکہ کہا ہے اگر یہ جنگ طویل ہوئی اگر آپ یہی نہیں رکے اگر فول سٹاپ نہیں لگایا نقصانات بہت زیادہ ہوں گے اور اسرائیل کا اس سے پہلے تک سٹیٹمنٹس بڑے دھوم سے آ رہے تھے بڑے سٹیٹمنٹس ٹرل رہے تھے اسرائیلی میڈیا کے اوپر خاص کر چینل تھرٹین کے اوپر سٹیٹمنٹس یہ تھے اسرائیلی نشریاتی دار ہے اسرائیلی ریڈی ہوئی ہے سٹیٹمنٹس دیرا تھا کہ جنگ کو دو ماہ تک جنگ دو ماہ تک ابھی چلے گی لیکن پھر یہ خبر آ گئی کہ پیوٹن نے سٹریٹ اوے کہا دیا کہ اس کے نقصانات ہیں آپ کو برداشت کرنے ہوں گے اور اس کے ساتھ سے مجاہدین کے ہاتھوں یہ آج کے دن بہت سارے فوجی مارے گئے الحمدللہ بڑے جہنم واصل ہوئے پانچ کی تصویر سامنے آئی ہے وہ دیکھ لیجئے یہ الحمدللہ یہ مردود یہ زلیل جہنم واصل ہو گئے اپنے باقی ساتھیوں کے پاس چلے گئے انشاءاللہ باقیوں کا بھی انتظار کر رہے ہیں پوری یہودی فوج جہنم میں اکٹھی ہوگی اور سہے گی دکھ درد عذاب انشاءاللہ اور حماس کی ہاتھ ہو جائے گی القطس بریگیٹ کی ہاتھ ہو جائے گی القصام بریگیٹ کی ہاتھ ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد میرے پاس جو ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ غزہ مجاہدین کے ہاتھوں جو میں آپ کو تصویر دکھائیے جنگ بندی محایدہ ختم ہونے کے بعد ہم بہت زیادہ مشکلات میں آگئے یہ اسرائیلی فوج کے اندر جو اسرائیلی فوج کی بات آپ کہلیں باہر تک پہنچاتے ہیں اسرائیلی میڈیا کے پر جو ڈسکاشنز ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ جنگ بندی کے بعد جو ایک فیس شروع ہوا ہے اس میں اسرائیلی فوج کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اسرائیلی فوج ایک بیک فوٹ کے اوپر ہے اور اب آپ یقین کریں کہ ان کے بس نہیں چل رہا ان کو سمجھ نہیں آرہی ہے کس طریقے سے کیونکہ فرنٹ فوٹ پر جو لڑائی ہو رہی ہے نا جو آمنس سامنے کے لڑائی ہے جو سفر کے فاصلے پر ہے اس میں ان کو بہت زیادہ بہت زیادہ سفکیہ کا سامنا ہے مطلب یہ مو کی کھا رہے ہیں جو دعائیں ہم کرتے ہیں کہ اللہ ان کو برباد کرے ان کو نیس تو نابود کرے فرستینیوں کے ہاتھوں کرے وہ پوری ہو رہی ہیں اب انہوں نے فوسفورس بم کی باقیدہ طور پر بارش شروع کر دی ہے اور اس فوسفورس بم کی بارش سے یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو مار رہے گئے ہیں انشاءاللہ حالعزیز اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا اس سے بھی نقصان ہی نہیں کہی ہوگا جیسے پہلے یہ جبالیا کے اندر فوسفورس بم سے بارش اور یہ جبالیا کے اندر آج انہوں نے تب فوسفورس بم سے بارش کی ہے جب جبالیا کے اندر ان کو آج بڑے لیول کی اوپر نقصان اٹھانا پڑا ہے بڑے لیول کی اوپر بہت بڑے لیول پر آج ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے میں آپ کو آگے سب نقصانات بتاتی ہوں اب آپ سنتے جائیں جبالیا علاقے میں چھے فوجی گاڑیاں سے حملہ کر دیا ہے اب آگے سنیں شہر اسکلان پر میزائلوں سے بارش دس فوجی حلاق جبالیہ میں سولہ یہودی فوجی جہنم باصل سفر کے فاصلے پر یہ تمام ترکھونی جی پچھلے پانچ سے چھوہ گھنٹے کی لیٹس نیوز ہے شمالی غزہ میں پیدل آپریشن کرنے والی یہودی فوج کے اوپر جو ہے بقیدہ طور پر تھنڈر بموں سے جو ہے وہ حملہ کی ہے الحمدللہ اور اس کے بعد آپ آگے سنیے گا اگلی بات خانون سلاکے میں جبا ہونے والی یہودی فوج پر مارٹر گولوں سے حملہ ہوا ہے اور شمالی غزہ میں اسرائیلی مرکافہ ٹینک تباہ ہو گیا ہے اگر یہ ٹینک آپ کو نہ دکھاؤں تو یہ بلکل بھی یہ حزباللہ نے اسرائیلی ٹکانو پر بمبارڈ ڈرون تیاروں سے حملہ کر دی ہے ان تیاروں سے حملہ ہوا ہے یہ وہ تیاریں ہیں جن سے حملہ کیا گیا بمبارڈ ڈرون تیاروں سے اور مرکافہ ٹینک جو آج تباہ ہوا ہے جس کی بہت خوشی ہے جو بلکل وائرل بھی ہے اور جس کی بڑی ایک خوشی منائی زاری ہے وہ بھی میں ضرور آپ کو دکھاؤں گی اور اس کے ساتھ سے دو یہودی ٹینک یاسین ون زیرو فائیو مزائل سے بھی تباہ ہوئے لیکن ان کی تصویر میں آپ کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ وہ جس طریقے سے تباہ ہوئے میں اور جن کی حالت ہے یہ مرکافہ ٹینک اتنا زیادہ تباہ نہیں ہوا تو میں آپ کو دکھا سکتی ہوں یہ حماس نے تصویر جاری کی ہیں یہ مرکافہ ٹینک ہے یہ ہمارے مجاہدین ہیں ان کو سلام غزہ کے شہریوں کو ماں کو بہنوں کو بزرگوں کو سلام ان کو سلام ابو بیدہ کو سلام ان بچوں کے جن ماں نے تربیت کی ہے ان کو سلام ان ماں کو سلام اور آپ سب دعا کر رہے ہیں میں نے آپ کو بڑی بار بتایا یہ کانٹنٹ بڑا ہم محنت کر کے لے کے آتے لیکن اس کے ساتھ اسرائیلی میڈیا بہت زیادہ اسرائیلی یہودی جو ہیں بہت زیادہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں ہم تو پیسہ بغیرہ استعمال نہیں کر رہے ہیں نہ کر سکتے لیکن ہم ایک دوسرے تک خبر پہنچا سکتے ہیں بینگ ار جرنلسٹ ہمارا کام ہے اپنی ٹین کے ساتھ افرٹ کر کے آپ تک ایک خبر پہنچ آنا صحیح سے خبر پہنچ آنا خدا رہا نہ ہونے دیجئے چینل کو لائک کریں اس کانٹنٹ کو شیئر کریں جو بھی چینل آپ کو میرا چینل نہیں کوئی اور بھی چینل اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے جو اس ٹاپک کی اوپر بات کر رہا ہے جس کی بات آپ کو لگ رہی ہے جو لگ رہا ہے آثنٹک خبر ویڈ پکچرز ویڈ آپ کو آہرٹیز کوٹ کر کے بتا رہا ہے کہ خبر کہاں سے آئی ہے اس چینل کو آپ شیئر کریں اس کے ساتھ ساتھ دعاوں میں ان کو یاد رکھیں خدا رہا دعا کریں کہ حماس جو ہے وہ جیت جائے اور اسرائیل نیس تو نابوت ہو ختم ہو اور ہم سب ایک دن یہاں بیٹھ کر جشن منا رہے ہوں اپنا بہت خیال رکھیں جو لوگ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ لائک شیئر سبسکرائب کریں خیال رکھیے گا اللہ نے کے بعد لائک شیئر سبسکرائب کریں خیال رکھیں گا